موسیقی نمسکار خبروں کی خبر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ترپتی ریا کو ریہا کرو یہ مہم چلانے والے گینگ کو عدالت نے ایک طرح سے شٹ اپ کر دیا ہے 28 دن سے جیل میں ہراست میں بند ریا چکرورتی کو کوٹ نے پھر سے جیل کے راستے بھیج دیا ہے اس کی ہراست چودھا دن اور بڑھا دی گئی ہے مطلب جیل سے باہر آنے کے اس کے فیلحال کوئی آثار نہیں ہے وہ 20 اکٹوبر تک جیل میں رہے گی ابھی تو ڈرکس کے معاملے میں ریا کو جیل کی روٹی کھانی پڑ رہی ہے لیکن آثار صاف دکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سی بی آئی بھی ریا کو سشانت کی موت کے معاملے میں شکنجے میں لینے والی ہے اور ریا گینگ کو یہ جان کر اور بھی جھٹکا لگے گا کہ اس معاملے میں جس ایمز کی ریپورٹ کے حوالے سے وہ ریا کو رہا کرنے کی مانگ کر رہے ہیں اس سے ریا کے جیل جانے کا کوئی لینہ دینا نہیں ہوگا یعنی ایمز کی آتمہتیا کی تھیوری بتانے والی ریپورٹ سے ریا کے بے گناہ ہونے کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے کیونکہ اگر سشانت کی موت کو آتمہتیا بتا کر بھی ریا کے وکیل اسے بچانے کی کوشش کریں گے تب بھی ریا پر آتمہتیا کے لیے اکسانے کے آروپ ہیں جس کے ثابت ہونے پر اسے سات سے دس سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اب جو گواہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں ان کی گواہی سچ ہوئی تو ریا کو بچانا مہنگے وکیل ستیش مانشندے کے لیے بے حد مشکل ہو جائے گا تازہ گواہی آئی ہے ریا کی پڑوسن کی جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تیرہ جون کی شام سشانت ریا کے گھر آئے تھے یعنی ریا کے ایک اور جھوٹ کی پول کھل رہی ہے ریا لگتار بولتی رہی ہے کہ وہ آٹھ جون کے بعد نہ تو سشانت سے ملی اور نہ ہی اس نے سشانت سے دوبارہ بات کی لیکن ایک نہیں تین تین گواہ آ چکے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرہ جون کو ریا اور سشانت ملے تھے ریا کی پڑوسن سے پہلے بی جے پی کے ویویکہ نند نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس وہ گواہ ہے جس نے تیرہ اور چودہ جون کی رات قریب دو بجے سشانت کو ریا کے ساتھ دیکھا تھا گواہ کے مطابق سشانت خود رات دو بجے کے آس پاس ریا کو چھوڑنے ان کے گھر آئے تھے ویویکہ نند نے یہ بھی کہا تھا کہ گواہ سی بی آئی کے سامنے بیان درج کروانے کو تیار ہے یہ بھی خبر آئی کہ وہ گواہ سی بی آئی کے سامنے اپنا بیان درج کروانے بھی چکا ہے وہیں کرنی سینہ کے سرجید سنگھ جنہوں نے پہلے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ریا کو مورچری میں سشانت کی باڈی دکھانے کے لیے وہ لے گئے تھے انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ سورج سنگھ جو ریا اور سشانت کے دوست تھے جن کے کہنے پر وہ ریا کو سشانت کی باڈی تک لے گئے تھے ان سورج سنگھ نے بھی سرجید کو بتایا تھا کہ ریا رات کو سشانت کے ساتھ ہی تھی لیکن بعد میں وہ اپنے گھر چلی گئی تھی یہ گواہ کتنا سچ بول رہے ہیں یہ سی بی آئی پتہ لگا ہی لے گی ساتھ ہی یہ بھی ساف ہو چکا ہے کہ سی بی آئی نے سشانت سنگھ راجپوت کے ہتیا کے اینگل کو رول آؤٹ نہیں کیا ہے یعنی اگر سی بی آئی کو ایسے سبوت اور گواہ ملتے ہیں جو سشانت کی موت کے ہتیا کے اینگل کو صحیح ثابت کرتے ہیں تو وہ پرستی تھی جنرل ساکشیوں کے آدھار پر سشانت کے کیس کی ہتیا کے ماملے کے تحت جانچ کرے گی لیکن ان سارے خلاصوں سے ایک بار پھر سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا ریا چکرورتی سشانت کی موت کے سارے راز جانتی ہے کیا ریا کو پتا ہے کہ سشانت کی ہتیا کس نے کی یا سشانت کی موت کا ذمہ دار کون ہے کیا ریا کو پتا ہے کہ سشانت کی موت کی وجہ کیا ہے کیا ریا تیہا جون کی رات کو سشانت سے ملی تھی کیا ریا جھوڑ بول رہی تھی کہ وہ آٹھ جون کے بعد سشانت سے نہ تو ملی ہے اور نہ ہی اس نے سشانت سے کوئی بات کی یہ وہ سارے سوال ہیں جن کے جواب اب ریا چکرورتی کو سی بی آئی کے سامنے دینے پڑیں گے وہی سشانت کے گھر میں رہنے والا سدھات پٹھانی اور نوکر نیرج سرکاری گواہ بن رہے ہیں اور 164 کے تحت اپنا بیان ان کے درج کروانے کی بھی بات آئی ہے بار بار بیان بدل کر گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والی سدھات پٹھانی اور نوکر نیرج 164 کا بیان درج کروانے کے بعد اس سے پلٹ نہیں سکتے کیونکہ مجسٹریٹ کے سامنے دیئے گئے اس بیان سے پلٹنے پر انہیں سزا بھی ہو سکتی ہے یہ بات انہیں اچھی طرح سمجھا دی گئی ہے آپ کو یاد دلا دو کہ سدھات پٹھانی نے لگاتار میڈیا کے سامنے یہ بولا تھا کہ 13 اور 14 جون کی رات کو ایک بجے سشان سنگھ راجپوت ان کے کمرے میں آئے تھے اور اس کے بعد وہ سونے چلے گئے تھے تو ان کا یہ بیان چشمدیدوں کے بیانوں سے میل نہیں کھا رہا ہے اس لیے سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے اگر یہی بیان دیا ہے اور اگر یہ جھوٹا نکلتا ہے تو اس کا خامیازہ انہیں بھگتنا پڑ سکتا ہے اس لیے ان لوگوں کے جو بھی بیان ہوں گے اب وہ بدلے تو نہیں جا سکیں گے اب سوال یہ ہے کہ کیا ریا چکرورتی اپنے اوپر اٹھ رہے ان سارے سوالوں کے سچ سی بی آئی کے سامنے اگلے گی کیونکہ ریا کا اب تک کا ریکارڈ ہی جھوٹ بولنے کا رہا ہے ڈرگز لینے سے لے کر سشانت کے گھر چھوڑنے کے کاران تک اب تک جتنی بھی باتیں ریا نے بتائی ہیں وہ سب جھوٹ ثابت ہو چکی ہیں یہی وجہ ہے کہ ریا اور اس کا بھائی شاوک اب بھی سلاخوں کے پیچھے ہے اور ستیش مانشندے جیسا دگج اور مہنگا وکیل بھی زمانت دلوانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے بیسے سوال تو یہ بھی ہے کہ ستیش مانشندے کو فیس کون دے رہا ہے کیونکہ یہ میڈل کلاس ریا کے پاس تو گھر کی ایم آئی بھرنے کے لیے سترہ ہزار روپے تک نہیں ہے بیس لاکھ روپے کی فیس وہ کیسے دے رہی ہوگی خیر جو بھی ہو لیکن یہ اثر صاف نظر آ رہے ہیں کہ ڈرگز کے معاملے میں سلاخوں کے پیچھے پہنچی ریا آنے والے دنوں میں ہتیا کے معاملے میں بھی جیل جا سکتی ہے سوشانت کی موت سے جڑے معاملے میں اسے سی بی آئی دھر سکتی ہے سی بی آئی ریا کو حراست میں لے کر تیرہ اور چودھا جون کی رات کا سچ اگلوائے گی حالکہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کونسی طاقت ہے جس نے سوشانت کی موت کو ایک سسپنس بنانے کے لیے ممبئی پولس اور مہاراشتر سرکار کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ انہوں نے اپنی امیج تک داؤں پر لگا دی کیا ریا چکرورتی اس طاقت کے آگے سچ بول پائے گی ریا کے حالاتوں پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس کا جواب تو لگتا ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے ایسا میں کیوں بول رہی ہوں اس کے لیے آپ کو سی بی آئی کی پچھلے دنوں کی تحقیقات اور اس کے بعد سامنے آئی تصویر پر ایک نظر ڈالنی ہوگی جس سے یہ سمجھ پانا آسان ہوگا کہ ریا کے پاس سشانت کی موت کے پیچھے کے سچ اور اس میں شامل لوگوں کے نام بتانے کے علاوہ اب کوئی اور راستہ بچا ہی نہیں ہے سی بی آئی کے پاس کرائم سین کے انویسٹگیٹو ریپورٹ ہے گواہوں کے بیان ہے سشانت کے ڈیجیٹل ایویڈنس ہے جن میں سشانت کے موبائل فونز اور ان کے لیکٹوپ ہیں ان کے لکھے ہوئے جنرل بھی سی بی آئی کے پاس ہیں لیکن جیسے ہی یہ خبر آئی کہ سی بی آئی سشانت کے ماملے میں ہتیا کے اینگل کو رول آؤٹ نہیں کر رہی ہے ایک اور چشمدیت کا بیان آتا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے تیرہ جون کی شام کو ریا چکرورتی کو سشانت کے ساتھ دیکھا تھا اس سے پہلے جس گواہ کا بیان آیا تھا اس نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ تیرہ جون کی دیر رات دو بجے بھی سشانت اور ریا کو ساتھ دیکھا گیا تھا تو کیا تیرہ جون کی شام سے لے کا دیر رات تک ریا اور سشانت ساتھ تھے ایک بات پھر سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا تیرہ جون کو ریا اور سشانت کسی پارٹی میں گئے تھے جس کے لئے سشانت شام کو ریا کو شاید لینے آئے ہو اور پارٹی کے بعد رات پر ایک دو بجے سشانت خود ریا کو چھوڑنے ان کے گھر گئے تھے ان کے بیان اگر صحیح ہیں تو سشانت کے پریوار کے اس آروب کو یہ صحیح ثابت کر سکتا ہے کہ سشانت کی موت کے لیے بڑی بات نہیں ہے ریا کے گھر کے باہر کے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھے جا سکتے ہیں ایون تمام راستوں پہ لگے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھے جا سکتے ہیں جس میں ثابت ہو جائے گا لیکن سشانت کی موت کیوں ہوئی اور اس کی موت کے لیے کون ذمہ دار ہے یہ پتا کرنا سی بی آئی کے لیے چنوٹی ہے کیونکہ صرف تین سو دو کا معاملہ درج کرنے بھر سے ہی یہ معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا یہاں سے تو کیس کے اصلی جہاں شروع ہوگی کیونکہ اگر واقعی میں ہتیا ہوئی ہے تو ہتیارے بھی ہوں گے ہتیارے ہوں گے تو ان کا موچف بھی ہوگا ہتیا کو انجام کیسے دیا گیا یہ بھی ثابت کرنا ہوگا اس پوری تحقیقات میں ریا چکرورتی کا رول سب سے زیادہ اہم ہوگا اور اس کے پاس اس وقت سچ بولنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ ریا اس وقت پوری طرح سے قانون ان کے شکنجے میں پھس چکی ہے سشانت کی موت کے معاملے میں دیش کی جو تین بڑی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں ریا تینوں میں آروپی ہے اور ایک کے بعد ایک جو ثبوت سامنے آ رہے ہیں وہ عدالت میں ریا کی کرتوتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہیں انسی بی نے ڈرکس کے معاملے میں ریا کو گرفتار کیا ہے جسے لے کر اس کے وکیل زمانت تک نہیں کروا پا رہے ہیں ان کی دلیل ہے کہ ریا نے صرف ڈرکس کنزیوم کیا ہے اور یہ ایک بیلیبل آفنس ہے لیکن انسی بی کا کہنا ہے کہ ریا اور شووک کے پاس یہ قریب ڈیڑھ کلو چرس ملی ہے جو ڈرک ٹیلنگ کے تحت آتی ہے اتنا ہی نہیں ریا کے موبائل سے جو پیڈلرز کے نام ملے ہیں قریب 35 پیڈلرز کے نام ملے ہیں ایک ڈرگی کے پاس اتنے سارے پیڈلرز کے نام کیوں ملے ساتھی پیڈلرز سے ملی جانکاری بھی ریا کے کارناموں کا خلاصہ کر رہی ہے اسی لیے ریا کی زمانت نہیں ہو پا رہی ہے اور اب تو ہراسط بھی بڑھا دی گئی ہے وہیں ایڈی کے پاس وہ ساری ڈیٹیلز ہیں جو بتاتی ہیں کہ ریا کو پچھلے ایک سانوے قان کمپنی سے 30 لاکھ روپے ٹرانسور کیے گئے ہیں جبکہ وہ قان کے لیے کام نہیں کرتی تھی قان جو فلمی ستاروں کی پی آر ایجنسی ہے جو سشانت کا اکاؤنٹ بھی ہینڈل کر رہی تھی جسے سشانت نے 10 کروڑ روپے بھی دیئے تھے وہ قان مینجمنٹ اب ایک ڈرگ کمپنی کی طرح سامنے آئی ہے جایہ ساہا اور کرشمہ پرکاش جیسے اس کے مینجر کی ریا چکرورتی کے علاوہ دیپیکہ پادکونٹ سارا علی خان شردہ کپور اور رکل پریت جیسی ایکٹریس کے ساتھ ڈرگ چیٹ سب کے سامنے ہیں ان سی بی کے بعد اب ریا کو ای جیز کو بتانا پڑے گا کہ کون سے اس نے 30 لاکھ روپے کیوں لیے اس کا پورا حساب دینا پڑے گا لیکن سی بی آئی جس ماملے میں ریا چکرورتی سے پوچھتاچ کرے گی وہ دیش کا سب سے خطرناک کرائم ہے اور وہ ہے مرڈر کا ماملہ ریا چکرورتی اب کیا کرے گی اگر وہ اب بھی سشانت کی موت کو آتمہتیا کا ماملہ بتائے گی تو 13 جون کی رات کا سچ سامنے آنے کے بعد وہ پھنسی جائے گی اگر یہ ثابت ہو گیا کہ 13 جون کو وہ سشانت سے ملی تھی تو آتمہتیا کے لیے اکسانے کے ماملے میں اس پر کیس بنتا ہے کیونکہ اس نے جانچ ایجنسیوں سے لگا تھا جھوٹ بولا کہ وہ سشانت سے 8 جون کے بعد ملی ہی نہیں تھی تو جھوٹ بولنا اس کے انٹینشن پر سوال اٹھائے گا ویسے بھی ڈرکس کے ماملے میں جس اکڑ کے ساتھ وہ جیل میں گئی تھی جس سے لگ رہا تھا کہ اسے پوری امید ہے کہ بہنگی وکیل صاحب اسے چھٹکیوں میں نکال لیں گے وہ ہکڑی اب نکل چکی ہے اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ جیل گئی تو سب جیل جائیں گے یہ ریا کی ہی کرپا ہے کہ سہاراش ردھا رکول پریت کو انسی پی کے سامنے پیش ہونا پڑا تھا ریا چکرورتی اگر اکیلی پھستی تو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹوٹتی نہیں لیکن بھائی شووک بھی اندر ہے اور پاپا پر بھی ڈرگز لینے کے سنگین آروپ ہیں ممی کے موبائل سے ڈرگ ڈیلنگ کر کے ریا نے ممی کو بھی پھسا ہی دیا ہے اب تو خبر یہ بھی آ چکی ہے کہ قوان کمپنی سے ریا کی ممی کے اکاؤنٹ پر بھی پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں یعنی ریا کا پورا پریوار ڈرگ اینگل کی جانچ میں پھس چکا ہے قانون کو تو ریا نے مزاک ہی سمجھ لیا تھا اس کو پتہ نہیں کس مرک نے یہ سلا دی تھی کہ فرینڈلی میڈیا کے سامنے جھوٹھی کہانیاں سنا کر اور ایموشنل اتیعچار کر کے قانون کے چنگل سے بچا جا سکتا ہے اب اسے پتہ چل چکا ہے کہ قانون ثبوتوں اور گواہوں کو دیکھتا ہے پیٹ میڈیا کے سامنے بہائے گئے گھڑیالی آنسوں کو نہیں ویسے بھی سشان سنگھ کے ماملے میں سی بی آئی کے پاس درج ریپورٹ میں وہ پرائن اکیوزڈ ہے جیل کی ہوا اچھے اچھوں کی ہوا ٹائٹ کر دیتی ہے پھر پاپا کی پری ریا کا حال کیا ہو رہا ہوگا یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے ریا مانسک روپ سے ٹوٹ چکی ہے جھوٹ بولنے کے نتیجے وہ جھیل رہی ہے ایسے میں اب سی بی آئی ریا سے سشانت کی موت کے ماملے میں پوچھتاچ کرتی ہے تو سچ اگلوانے میں زیادہ محنت نہیں لگے گی جن لوگوں نے سشانت کی موت کے لیے زمدہ لوگوں کو بچانے کے ارادے سے ریا کے لیے مہنگا وکیل کیا وہ وکیل ڈرگز ماملے میں اب تک ریا کی زمانت تک نہیں کروا پایا ایسے میں اگر ہتیا یا آدمتیا کے لیے اکسانے کے ماملے میں ریا پھنستی ہے تو کیا وہ وکیل پر بھروسہ کر پائے گی ریا کے پاس فیلحال کھونے کو کچھ نہیں ہے ریا اور اس کا بھائی جیل میں ہیں پاپا ممی پر بھی آروپ لگ رہے ہیں ریا کے جھوٹ کی پول جیسے جیسے کھل رہی ہے اس کے ساتھ کھڑے لوگ بھی کنارہ کرتے دکھ رہے ہیں اب ایسے میں ریا سے جب سی بی آئی تیرہ جون کا سچ پوچھے گی تو خود کو بچانے کے لیے اسے سچ اگلنا پڑے گا اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو سارا شک اسی پر جا سکتا ہے ممکر ہے کہ تیرہ جون کو سشان سے ملنے کی بات چھپانا ہی اس کے لیے مسئیبت بن جائے ٹھیک ویسے ہی جیسے ڈرگز نہ لینے کا جھوٹ بولنے سے اس کے ڈرگ ڈیلنگ کے کنیکشنز کھل گئے ریا کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ ایک جھوٹ بولنے سے سو سچ سامنے آ جاتے ہیں ایسے میں اس کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ سچ بول کر قانون کا ساتھ دے اور وہ بڑے نام جو سشانت کی موت سے جڑے ہیں ان کا خلاصہ کر دے کیونکہ اگر وہ بڑے نام سامنے نہیں آئیں گے تو ریا چکرورتی بلی کا بکرا ضرور بنے گی اس کے بعد اگر وہ بول بھی دے گی سوری بابو تو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کیاپیٹل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہمارے ویڈیو نوٹیفکیشن پہنچتی رہے آپ اپنا سدھاپ ہمیں کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ چننے کے لئے شکریہ